دوستو بالی ووڈ انڈرسٹی میں جتنی ایکسپینسف شادیاں ہوتی ہیں اتنی زیادہ ایکسپینسف ان کی ڈیواؤس بھی ہوتی ہیں جی ہاں دوستو بالی ووڈ سیلیبرٹیز کی ڈیواؤس بھی بہت زیادہ ایکسپینسف ہوتی ہیں دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بالی ووڈ سیلیبرٹیز کی موسٹ ایکسپینسف ڈیواؤس کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو آپ ان بولیوڈ سیلیبیلیٹیز کی ڈیواؤس کے بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے تو دوستو آپ سے رکے سٹے کے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پرنکا چوپڑا اور نک جونس دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بولیوڈ ایکٹرس پرنکا چوپڑا نے ہالیوڈ سنگر اور ایکٹر نک جونس سے فس ڈسومبر 2018 کو شادی کی تھی اور انہوں نے اپنی شادی کرسچین اور ہندو دونوں ٹریڈیشن میں کی تھی اور انہوں نے اپنی شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور اب شادی کے تین سال بعد دونوں کے بیچ بہت زیادہ پرابلم آنے لگی ہیں اور دونوں کا ریلیشنشپ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ پرنکا چوپڑا اور نک جونس ڈیووس لے رہے ہیں اور پرنکا چوپڑا نے ڈیووس کے لیے نک جونس سے پانسو کرو روپے کی ڈیمانڈ کی ہے شلپا شیٹی اور راج کندرہ دوستو بولیوڈ انٹرسٹی کی خوبصورت ایکٹرس شلپا شیٹی نے بزنسمن راج کندرہ سے شادی کی تھی راج کندرہ کے جیل جانے کے بعد دونوں کچھ مہینوں سے کافی مشکل سمیں سے گزر رہے ہیں اور راج کندرہ کے جیل جانے کے بعد سوشل میڈیا پر شلپا شیٹی اور راج کندرہ کی ڈیووس کو لے کر کافی زیادہ چرچہ ہونے لگی ہے اور دوستو اب فائنلی شادی کے بارہ سال بعد شلپا شیٹی نے راج کندرہ سے ڈیووس لے لی ہے اور شلپا شیٹی نے ڈیووس کے لیے تین کرو روپے کی بھاری رقم کی ڈیمانڈ کی ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو آمیر خان اور کرن راو کی ڈیووس کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور دوستو اب انٹرنیٹ پر رومرز ہیں کہ آمیر خان نے فاطمہ سنہ شیخ سے تیسری شادی کر لی ہے عرباز خان اینڈ ملائکہ آرودا شادی کے سترہ سال بعد ملائکہ آرودا کی ارجن کپور کے ساتھ سیکریٹ لی ریلیشنشپ کے کارن ملائکہ اور عرباز خان کی ڈیووس ہو گئی اور اس ڈیووس کے لیے عرباز خان کو پندرہ کرو روپے کی بھاری رکم بھی چکانی پڑی تھی اور اب ملائکہ آرودا بولیوڈ ایکٹر ارجن کپور کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہی ہیں اور اب بہت جلدی دونوں شادی کے بندھن میں بندنے والے ہیں رتک روشن اور سوزین خان یہ خبر سب کے لیے بہتی شاکنگ تھی جب بولیوڈ کے ہینڈسام ایکٹر رتک روشن اور سوزین خان کی ڈیووس ہو گئی شادی کے اتنے لمبے سمیں کے بعد ان دونوں کی ڈیووس ہو گئی اور اس ڈیووس کے لیے سوزین نے چار سو کرو روپے کی بھاری رکم کی ڈیمانڈ گی تھی لیکن پھر رتک روشن نے سوزین خان کو ڈیووس کے لیے ساڑھے تین سو کرو روپے کے لیے رازی کیا اور ڈیووس دے دی فران اکتر این ادھونا بھبانی دوستو شادی کے سولہ سال بعد بولیوڈ ایکٹر فران اکتر نے اپنی رچ ہیئر اسٹائل وائف کو ڈیووس دے دی ادھونا نے ڈیووس کے لیے جہو ممبئی میں دس ہزار سکوائر فٹ پہ بنگلوں کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس بنگلوں کی قیمتی ستر کرو روپے اس کے علاوہ انہیں اپنے بچوں کی اسٹیڈی کے لیے کروڑوں کی قیمت بھی چکانی پڑے گی سیفالی خان این امرتہ راؤ بولیوڈ کے نواف سیفالی خان نے اپنے سے 12 سال بڑی ایکٹرس امرتہ راؤ سے شادی کی تھی سیفالی خان نے امرتہ راؤ کو ڈیووس دینے کے لیے پانچ کرو روپے دیے تھے اور ہر منت ایک لاکھ روپے بھی دیتے تھے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور پھر سیفالی خان نے کرینا کپور سے شادی کر لی اور اب بہت خوش زندگی گزار رہے ہیں اور اب ان کے دو بچے بھی ہیں تیمور خان اور جہانگیر خان دوستو یہ تھی بولیوڈ کی کچھ ایکسپینسیف ڈیووسز دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کا کیا کہنا ان ڈیووسز کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں